آج ہماری ماہوں کے لباسوں پر نظر ڈالیں ایک نظر ایک کوئی کوئی اللہ کی بندی کا لباس مسنون لباس ہوگا دھیلا ڈھالا موٹا کپڑا اور اس کے آستین بھی مکمل ہوں اس کے گردن بھی مکمل ہوں اور اوڑنی بھی موٹی ہو سب بال اس میں چھپ جاتے ہوں اور اس کے ہتیلی اور اپنے قدم کے علاوہ چہرے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے ایسا مسنون لباس میں ملبوس ہو ایسا مسنون لباس والے خواتین مائیں بہت کم آپ کو اپنے خاندان میں نظر آئیں گی آج تک ہمارا لباس درست نہیں ہوا ہمارا آئے ہاتھ فل نہیں ہوا اب میں اندازہ لگا لیجئے کہ جن کے ہاتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی تاقید فرمائی پردے سے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کلائی تک چھپانا عورت کے لئے فرض ہے اگر نامحرم کی نظر بدن کے کسی حصے پر ہاتھ کے کسی حصے پر پیر کے کسی حصے پر پڑ جائے علماء نے فرمایا اس حصے پر جہنم کے آگ واجب ہو جاتی ہے آج ہمارے لباس کے بارے میں ہم کیوں نہیں فکر کر رہے ہیں ارے بچی چھے سال سات سال آٹھ سال کی ہو گئی ابھی بھی آپ اس کو آوارہ لباس پہناتے ہو بے ہیائی لباس پہناتے ہو بے شرمی والا لباس پہناتے ہو وہاں تو اللہ کے بندہ چھے مہنے سے لباس سے مصنون پہنا رہا ہے اور یہاں چھے سال کے ہو گئے سولہ سال کے ہو گئے ابھی چھوٹی بچیسنا چھوٹی بچیسنا چھوٹی بچیسنا بول 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 کر ایسا آوارہ لباس کے آدھی بنا دیا باز باز فیصلوں میں ایسی شرمی باتیں سننے کو ملی ایک لڑکا کہنے لگا مولانا میں کیا بتاؤں جس وقت میرا نکاح ہوا جس وقت میرا نکاح ہوا میں نے بیگم سے کہا بیگم آپ اپنے کپڑے جو بھی ہیں لے آئیے جب وہ کپڑے لے آئیں سیوائے ان لباس کے جو لباس ہم نے خرید کر دیا اس کے علاوہ کوئی بھی لباس کوئی بھی لباس سنت تو دور کی بات شریعت تو دور کی بات ہندوستانی لباس بھی نہیں تھا ہندوستانی لباس بھی نہیں تھا یورپ کا لباس فرانس کا لباس امریکہ کا لباس آسٹریلیا کا لباس یوریوپین جو ویسٹن کلچر کا لباس کیوں سبوں نے چھوٹی بچی چھوٹی بچی چھوٹی بچی عادت خراب کر دی میرے عزیز بھائیو محترم خواتین صرف یہاں آنا بیٹنا سننا جانا ہر ہفتہ ہم اپنا ذہن بنانا ہر ہفتہ ہم میں ایک سبق لینا ہر ہفتہ ہمارے ایک جذبہ بدلنا ہر ہفتہ ہمارے ایک سوچ بدلنا ہر ہفتہ ہمارے فکروں میں اضافہ ہونا بھائی ہمیں تو کچھ کرنا ہے انشاءاللہ آئی ہوئی خواتین ہماری اگر یہ عزم کر لیں یہ نیت کر لیں یہ بات تھان لیں انشاءاللہ اس بات کو ہم خاندان تک پہنچائیں گے پردے کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ فکر مند بنائیں گے ساتھ چیزوں کا پردہ بتایا گیا علماء نے فرمایا پردہ کن کن چیزوں کا حال کا پردہ خال کا پردہ شال کا پردہ بال کا پردہ چال کا پردہ یہاں تک کے علماء فرماتے ہیں کال کا بھی پردہ نیال کا بھی پردہ خال کا بھی پردہ نیال کا بھی پردہ حال کا پردہ کیا مطلب تمہاری حالت کیا ہے کیسی ہے سب کے سامنے بول کر اپنے آپ کو رسوہ مت کرو سب کے سامنے بول کر اپنے آپ کو رسوہ مت کرو تمہارا حال صرف اللہ کے سامنے سناو فرمایا اللہ کے سامنے جو اپنا حال سناتا ہے اللہ اس کا حال کا حل کرتا ہے اس کے حال کا حل کرتا ہے حال کو حل کرتا ہے اور حال اور حل میں ایک علیف کا اچھ فرق حال اور حل میں ایک علیف کا اچھ فرق وہ ایک علیف اٹھانے کی ذمہ داری اللہ کی وہ ایک علیف ہٹانے کی ذمہ داری اللہ کی وہ ایک علیف مٹانے کی ذمہ داری اللہ کی وہ ایک علیف چھٹانے کی ذمہ داری اللہ کی اس ایک حلیف کو ہٹانے کے چکر میں پوری کائنات لگ گئی آج تک وہ حال کو حل نہیں کر سکے خود ہل گئے لیکن حال حل نہیں ہو سکا وَإِنْ أَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفُهَا إِلَّهُ اللہ کے طرف سے کوئی نقصان پہنچ جائے اس نقصان کیوں ہٹانے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں اللہ اگر تکلیف دے رہا ہے تو تکلیف ہٹانے والا بھی اللہ تکلیف مٹانے والا بھی اللہ تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ اللہ کرے گا جو کچھ بھی کرے گا ہمارا کام ہمارا کام اللہ کے سامنے رونا اور گر گرانا ہماری ماں سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تم اپنی دعا کی طاقت کو پہچانو تم اپنی دعا کی طاقت کو سمجھو تم اپنی دعا کی طاقت کو جانو تم اپنی دعا کی طاقت پر یقین کرو ماں کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہوتی ماں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے ماں کی دعا اللہ سنتا ہے ماں کی دعا انہونی کو ہونی کر دیتی ہے ماں کی دعا اللہ نے ایسی طاقت اور قدرت دی ہے کہ نسلہ نسل میں ولایت جاری کر دیتی ہے علم جاری کر دیتی ہے اور معرفت کو جاری کر دیتی ہے نظام الدین اولیاء اگر اللہ سے لینے کے قابل بنے تو کیا کہتے ہیں میں نے اللہ سے لینا میری ماں سے سیکھا ہے قطب الدین وہ اختیاری کیا کہتے ہیں میں نے اللہ سے ہونا میرے ماں سے سیکھا ہے وہ اختیار کاکھی کیا کہتے ہیں اللہ کے اللہ سے ہر چیز لی جا سکتی ہے وہ میں نے میرے ماں سے سیکھا ہے سچائی کامیابی دلاتی ہیں عبدالقادی جیانی قطب ربانی فرماتے ہیں میری ماں سے میں نے سیکھا ہے حضرت محمد ابن اسماعیل امام بخاری فرماتے ہیں ہر انہونی کو ہونی کرنے کی طاقت ماں کے دعا میں ہے میں نے میری ماں سے سیکھا ماں سے سمجھا ماں میں دیکھا امام بخاری نابی نہ پیدا ہوئے چھ سال مسلسل ماں رو رو کے دعا کی چھ سال مسلسل ماں رو رو کے دعا کی اتنی کی اتنی کی اللہ جس وقت محمد ابن اسماعیل امام بخاری کو ہوش دیا اس وقت وہ بچہ بھی بازو بیٹھ جاتا تھا ماں کے رونے پر روتا تھا ماں کے دعا پر آمین کہتا تھا ماں کہتی تھی اللہ سے یہ بھی کہتا یا اللہ میری ماں کی سن لے میری ماں کی سن لے تسلسل کے ساتھ چھ سال تک روتی رہی روتی رہی روتی رہی پھر اس کے بعد جب اس کے اللہ کی بندی روتے روتے آنکھ لگ گئی خواب میں ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اری اللہ کی بندی اللہ نے تیری سن لی جو ہی انہوں نے یہ بات سنی اٹھتی ہیں بچے کو دیکھتی ہیں کیا دیکھتی ہیں اللہ جللہ جلال امن والہ نے اس کے اندر ایسی قدرت کا کریشمہ اللہ نے دکھا دیا سب کو بتا دیا بے نور آنکھوں کو اللہ نے نور دے دی نابینا آنکھیں بینہ ہو گئیں نابینا چہرہ نورانی ہو گیا اللہ نے اس آنکھوں روشنی بخش دی ماں کی دعا کی بدولت میں ارز کرنا چاہتا ہوں جب ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے ہماری بھی ماں ماں ہیں ہمارے بھی ماں ماں ہیں وہ ماں میں وہ آہ چاہیے وہ ماں میں وہ آہ چاہیے اگر آج بھی وہ آہ اگر ہماری ماں کی دعاوں میں پیدا ہو جائے ارز تک وہ دعا پہن جائے گی رو کر تو دیکھو ماں کر دیکھو منوا کے دیکھو گرگڑا کے دیکھو اللہ کے سامنے ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھو وَإِن لَمْ تَبْقُوا فَتَبَاكُوا رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا کے دیکھو پروردگار کیسے اپنے قدرت کو ظاہر کرتا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيَّنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَإِنَّ الْأَمْرَ بَيْنَ الْكَافِ وَنْنُونَ اللہ قدرت کو ظاہر کر دے گا آج سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمارا انشاءاللہ حال شدرے گا اللہ ماضی کو بھی شدارے گا اگر انشاءاللہ ہمارے ماضی شدر جائے تو حال شدر جائے حال شدر جائے مستقبل شدر جائے اس لئے میں کہتا ہوں جو بڑے ہیں پہلے وہ شدریں انشاءاللہ جوان شدریں گے جب جوان شدریں گے بچے بھی شدر جائیں گے ترتیب کے ساتھ ہم الٹھی ترتیب چلاتے ہیں بڑے تو شدرنے کو تیار نہیں جوانوں کو شدرنے کی کوشش کرتے ہیں جوان جب شدرنے کو تیار نہیں بچوں پر بے انتہا کوشش چلتی ہے یہ الگ بات ہے کہ بچے آج کے بچے کل کے جوان ہیں کل کے جوان ہمارے زندگی ہیں ہمارے مستقبل ہیں ہمارے آئندہ آنے والے زمانے کے ذمہ دار ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ضرور لیکن ہم بھی تو صدریں اس وقت قرآن اگر کہہ رہا ہے تو ہم سے کہہ رہا ہے شریعت کہہ رہی ہے ہم سے کہہ رہی ہے ازان دی جا رہی ہے ہمیں دی جا رہی ہے بیان کیا جا رہا ہے ہمیں کیا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے ہمیں سمجھا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے ہمیں بتا جا رہا ہے مکلف بنایا گیا تو ہم بنائے گئے اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہمیں حکم دیا اس لیے کہ اللہ نہ بالغوں سے مخاطب نہیں ہوتا نہ شریعت نہ بالغوں سے مخاطب ہوتی ہے جو بالغ ہو چکے ہیں ان سے شریعت کہتی ہے ان کو شریعت بتاتی ہیں ان کو شریعت سمجھاتی ہیں ان کو شریعت ہر طرح کے مسائل کا حل سلجاتی ہیں اس لیے ہم پر ذمہ داری ہیں کہ ہم سب سے پہلے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اپنے حال کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں سنائیں گے پہلی بات